شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محترم عزیز دوستو پیش خدمت ہے نفسیاتی خواہی سے بچنے کا سبق عموز واقعہ فکیہ رحم اللہ یہ حقایت نکل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آبی شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا اپنے ہاتھ سے زمبیل بناتا اور فروخت کر کے بسروع اقات کرتا تھا ایک دن وہ باشا کے دروازے پر سے گجرا باشا کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسا حسین شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا زمبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس لے آؤ اسے لائے گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی کہنے لگی زمبیلیں پھینکتے اور یہ چادر سنبھال باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا ہم اس سے اپنی حاجت براری کریں گے اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زمبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی عابد بار بار انکار کرتا رہا کہنے لگی اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے کہنے لگی ہاں باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا یہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا دیکھا کہ محل بہت انچا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے آخر اپنے نفس کو خطاب اور عطاب کرنے لگا کہتو ستر برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے رات دن اسی حرس میں گزرتے ہیں تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے عمال کو فاسد کر گئی آخر اللہ کو کیا مو دکھائے گا غرض اس طرح اپنے آپ کو خطاب اور عطاب کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کوت جانے کا تحیہ کر لیا تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو نیتا دی انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا ارشاد ہوا میرا یہ بندہ میری مسیحت اور نرازگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جہاں اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھلایا اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹوں کو رکھتا ہے پرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا زمبیلے وغیرہ وہیں رہ گئیں سروج گروب ہو رہا تھا بی بی کہنے لگی زمبیلوں کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کٹ لیں گے پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دیں ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو ناملوم کیا کچھ حالات دڑائیں گے پامکہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں بی بی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی خود واپس آ کر بیٹھ گئی ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی پوچھا آگ ہے جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا عورت نے انہیں برطن میں رکھا اور خواند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالی کا یہ معاملہ تیرے بلندرجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے لہٰذا تو اللہ تعالی سے دعا مانگ کے ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراغی میں گزرے عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے مگر عورت کا اسرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا آدھی رات کو اٹھ کر نماز بڑھی اور اللہ تعالی سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میری بیوی کا اسرار اور تقاضی یہ ہے کہ اس کی باقی عمر میں خوشحالی اور فراغی عطا فرما اتنے میں چھت پھٹ گئی یکوت اور موتیوں سے بری ہوئی تشتری نیچے آئی جسے تمام گھر جگ مگا اٹھا عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو اس مقصد کے لیے تو تو مجھے نہ جگہ تا میں خواب دیکھ رہی تھی سونے کی بہت سے کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یکوت اور زبرجد وغیرہ سے مرسے ہیں مگر اس میں سراخ ہیں میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں جو آم ملا یہ تیرے خامند کے بیٹھنے کے لیے ہیں میں نے پوچھا یہ سراخ کیا ہیں جو آم ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشیستگاہ میں نقص پیدا ہو لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو آپ اتنے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی حاصل بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں محترم عزیز دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والے نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ